آج حضرت پیر شاہ جیمنہ کی ارس کی تقریبات کا آغاز ہوگا رسم چراغ سجادہ انشین مخدوم سید فیصل صالح حیات جو ہیں وہ آدا کریں گے اور جس کے بعد بقاعدہ طور پر تین روزہ میلے کی تقریبات کا آغاز ہو جائے گا اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مناظر ہیں کہ جب مخدوم فیصل صالح حیات جو ہیں انہوں نے سات روز کے لیے وہ کیڑی کی رسم پر بیٹھے اور جہاں جو ہے وہ ظاہرین کی بڑی تعداد پہنچی اور ابھی بھی آج بھی ملک بھر سے ظاہرین کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور سید محبوب عالم المعروف پیر شاہ جیمنہ کروڑیا کے پوتے سید لدن امام کے چار سو شاہ سٹویں ارس کے سلسلے میں ملا شاہ جیمنہ کا بقاعدہ طور پر جو ہے وہ تین روزہ تقریبات کا آج آغاز ہوگا رسم چراغ جو کہ ارس کی سب سے بڑی رسم ہے آج مغرب کے وقت جو ہے وہ ادا کی جائے گی چراغ ایک سو بیس فٹ برندی پر چڑھانے کی تقریب جو ہے وہ سجادہ نشین مخدوم سید فیصل صلحہ حیات ادا کریں گے اور اس کی تقریبات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے ظاہرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ شاہ جیمنہ آ رہی ہے پہنچ رہی ہے آنا شروع ہو چکی ہے اور لوگ دربار سید محبوب عالم المعروف پیر شاہ جیمنہ کروڑیا پر حاضر دے کر منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں عقیدت مند جو ہے وہ ڈھول کی تھا پر تھمال ڈال کر نظران عقیدت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے رسومات کے لیے سجادہ نشین مخدوم فیصل صلحہ حیات نے اس سے قبل آج سے قبل جو ہے وہ سات روز قبل چکی چونگ رسم ادا کی تھی گندوں کے دانے پیس کر آٹا تیار کیا تھا جس کے بعد وہ ایک ہفتے کے لیے دنیاوی رابطے ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمرے خاص میں منتقل ہو گئے تھے اس رسم کو کیڑی پر بیٹھنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو بڑے احتمام سے ادا کی گئی اس کے بعد آج تس مئی ہے اور آج شام کو ہی وہ باہر آئیں گے شام کے وقت سجادہ نشین مخدوم فیصل صلحہ حیات باہر آئیں گے اور ان کی ایک جلک دیکھنے کے لیے ہزاروں عقیدت مند جو ہیں وہاں موجود ہوں گے اور رسم چراغ کا جو رسم ہے اسے دیکھا جائے گا رسم چراغ سجادہ نشین مخدوم فیصل صلح حیات جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ادا کریں گے اور ان کے ہمراہ کے بھائی مخدوم سید اصد حیات بھی ان کے ہمراہ ہوں گے اور اگر سیکیورٹی کے انتظامات کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بھی سخت حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو رسم چراغ کے حوالے سے کچھ تھوڑا تاریخی وصح منظر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشہور یہ ہے کہ اگر چراغ چڑ جائے تو پھر ملہ لگتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتا چراغ نہ چڑے تو ملہ اس کی تقریبات ملتوی کرتی جاتی کیونکہ دربار کی کرامت کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اگر چراغ نہ چڑے تو سجادہ نشین اور اس کے خدمتگار خاص ملنگ سمیت دونوں کا اسی رات انتقال ہو جاتا ہے حضرت سید محبوب علم المعروف پیر شاہ جیبنہ کروڑیا کشمار بلند پایا کے بزرگان دین میں ہوتا ہے اور جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے ایک کروڑ مرتبہ صورت مزمل کی تلاوت فرما کر وظیفہ کیا تھا جس کے بعد ان کو کروڑیا کا لقب دیا گیا اس آج جو ہے وہ ہر سال کی ترہا دس مئی ہے اور ان کے پوتے سید لدن امام جو کہ ایک بلند پایا کے بزرگ تھے ان کے یاد میں عرص منایا جاتا ہے اور تین روزہ ملہ شاہ جیبنہ کو منقت کیا جاتا ہے رسم چراغ کو دیکھنے کے لیے دربار پر جو عقیدت مند ہیں ان کا پہنچنے کے لیے یہاں پر عقیدت مند کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی پولیس جانب پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں جو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کے سار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی میلے کے حوالے سے تمام جو خبریں ہیں وہ محصول ہوتی رہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو آج قسم چراح کے لائیو مناظر دکھائیں گے